اسلام علیکم میں ہوں عرفان بشیر میں ہوں انزلہ عرفان بولیٹن میں ہمارے ساتھ ہوں گے ابراہیم پیرزادہ بھی بولیٹن کے آغاز میں خبر آپ کو دیں کہ اداروں سے درخواست ہے کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو حکومت میں لانے والے آپ ہیں وزیراعلا علی امین گندہ پور نے کہا کہ ایپیکس کمیٹی میں تمام ادارے موجود تھے فیصلے سب کے موجودگی میں ہوئے اس کے منٹس بھی سامنے آ چکے ہیں جو پالیسی بنی ہے اس پر عمل درامت کروایا جائے گا بانی پی ٹی آئی اور ہمارا کردار سب کے سامنے ہے ہم نے کبھی اقتدار کی خاطر سیاست نہیں کی ہم نے آئین کی پاسداری کی انہوں نے آئین کو توڑا وفاقی حکومت اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور ہے وفاقی حکومت سے پیسہ نکلوا کر رہوں گا صوبے کی تمام ضروریات کو پورا کریں گے کبھی بھی اقتدار کیلئے سیاست نہیں کی اور اس کا ثبوت ہے کہ دو بڑے صوبوں میں ہم نے الیکشن کرانے کے لیے آئین کے مطابق اپنی حقوقتیں چھوڑ دیں اور پھر آئین توڑنے والے کون تھے آئین توڑنے والے یہی لوگ تھے آج جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ہمارے لیڈر کے ساتھ ہو رہا ہے اور جس طریقے سے پاکستان کی عوام کے ساتھ ہو رہا ہے جو مہنگائی اور جس طریقے کے ملک کے حالات آج بن چکے ہیں دشتگردی کے حوالے سے بھی معاشی حوالے سے بھی روزگار کے حوالے سے بھی اور ہر حوالے سے یہ تباہی کب شروع ہوئی ہے آپ وہ دن چیک کر لیں اور معاغنہ کر لیں یہ ناہل ہیں یہ نکمے ہیں اور میں تو کہتا ہوں یہ پنوتی یعظم ہیں پنوتی کیا ہوتا ہے منحوس جیس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ چیز تباہ ہو جاتی ہے داروں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ نیوٹل ہو جائیں ان کے ساتھ رہے کے یہ نحوست کا لانتان آپ پہ آ رہا ہے لوگ آپ سے قلعہ کر رہے ہیں کیونکہ لوگیں سمجھ رہے ہیں ان کو لانے والے آپ ہیں ان سے اپنے آپ کو ٹیس انگیش کرو ورنہ مزید نفرتیں آپ کے خلاف پھیل رہی ہیں حکومت کی تحریک انصاف کو مذاکرات کی پیشکش وزیر طوانائی مسادقن علی کا کہنا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ آئیں بیٹھیں اور معاملات کل سلجائے ہم بات کرنے کا کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں درنا دیں گے ہم کہتے ہیں کہ دہشت گردی کو ختم کریں آپ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں آپ پریشن نہیں ہونے دیں گے سلجانا آپ کا مقصد نہیں الجانا تھا تحریک انصاف والے پاگل ہیں بے روپی ہیں یا کیا ہے کہتے ہیں نون لیگ ہماری اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کرا رہی ہے پیپلز پارٹی کی حمایت لے کر حکومت کیوں نہیں بنائی پچھلے دنوں ٹرینڈ چلا بانی نہیں تو پاکستان نہیں ہمیں ہٹانا ہے تو ہٹا دے جو ادھم مچا رہے ہیں یہ اپنے بچوں کے مستقبل کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں ملک ایسے ہی چلتا رہا تو برباد ہو جائے گا وہ لوگ جو آپ کے سامنے آپ کے شہیدوں کو مجسموں کو جلاتے رہے ہیں جہازوں کو آگ لگائی انہوں نے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں روکنے کی کوشش کی جارے ہیں سوال میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ بہروپی ہیں ہیں یا پاگل ہیں اور اگر بہروپی ہیں تو ہم کیا کریں اور اگر پاگل ہیں تو ہم کیا کریں کسی بات پہ پیر لگا کے کھڑے ہی تو ہوں تو بات آگے چلے ہم کہتے ہیں بات کریں آپ کہتے ہیں دھرنا کریں بات کریں یا دھرنا کریں ہم کہتے ہیں کہ آئیے بیٹھیں سلجھائیں آپ کہتے ہیں ملک گیر پیہ جام کریں گے میں پوچھتا ہوں کس کا پیہ جام کریں گے ترقی کا پیہ جام کریں گے جب ہم نے آپ کو کہا کہ آئیں آپ کہتے ہیں آپ کی زیادہ سیٹے ہیں تو حکومت بنائیں تو کیوں نہیں بنائیں؟ جب پیپلز پارٹی نے کہا آئیں ہم آپ کی سپورٹ کرتے ہیں تو کیوں سپورٹ لے کے حکومت نہیں بنائیں؟ کیونکہ سلجھانا آپ کا مقصد نہیں تھا، الجھانا تھا مقصد۔ یہ کیا ہوا کہ آؤ بیٹھیں مذاکرات کریں؟ کیا مذاکرات کی دعوت اس طرح دیتے ہیں؟ ہم تو پر امن احتجاج تک نہیں کر سکتے اس طرح کی مذاکرات کی پیشکش کو کیسے تسلیم کر لیں؟ چیرمند تحریک انصاف بیریسٹر گوھر کا حکومتی پیشکش پر رد عمل کہا کہ فرم سنتالیس کی پیداوار حکومت ظلم اور زیادتیاں آج بھی جاری رکھے ہوئے ہیں آج بھی ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے یہ لوگ چادر اور چار دیواری کو پامال کر رہے ہیں اور یہ بھی کہہ دیں کہ فضائیہ کے تیارے انہوں نے جلائے بانی پی ٹی آئی نے ہیلیکاپٹر حادثے کا مزہقہ اڑایا ایک سنوے ملین پراؤنٹس کیس میں احتسابہ دالت نے بانی پی ٹی آئی کے وکلہ کو جرہ کا آخری موقع دے دیا حفظ نام ایک مطابق بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے وکلہ کو جرہ کا آخری موقع دیا جاتا ہے وکلہ تیس چلائی کو جرہ مکمل کرے مزید کیا تفصیلاتیں بتانے کے لیے فیض احمد ہمارے سے موجود ہے فیض احمد بتائے گا آخری موقع میں منزید کیا کہا گیا ہے مہون میں بڑی پیش رکھتا ہے صاحب دالت نے بانی پی ٹی آئی کے وکلہ کو تیس جلائی کو جرہ کا آخری موقع دے دیا سنوے بات صاحب دالت کے جش محمد علی بڑھائی نے حکم نامہ تیاری کر دیا سبیس جلائی کو دس جالیس پر کیس کال ہوا نیا کہ گواہ موجود ہے لیکن بانی پی ٹی آئی کے جانب سے کوئی بھی نہیں تھا کیس جیارہ بجے تک ملتوی کر دیا گیا حکم نامہ میں یہ بھی کہا گیا ہے سباہ گیارہ بجے گیارہ بجے پنزہ منٹ پر کسی دوبارہ کال ہوئی بانی پی ٹی آئی اور بشاہ بی بی کو لائی کو لائیا گیا خالج جیسر ویٹوکیز نے پیش کر کہا کہ سینئر رکلا راست میں ہے بانی پی ٹی آئی اور بشاہ بی بی کے وکلہ کو آخری موقع دیا جاتا ہے بانی پی ٹی آئی اور بشاہ بی بی کے وکلہ پیش رائی کو جزہ مکمل کریں بہت شکریہ آپ کا مہنگائی اور بجلی کے زائد بلوں کے خلاف جماعتی اسلامی کا دھرنا جاری ہے راول پنڈی کے لیاقت باغ میں دھرنے کے دوسرے دن بھی کارکنوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی جماعتی اسلامی کا گرفتار کارکنوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کل مری روڈ پر جلسے کا اعلان مطالبات نہ ماننے پر دھرنے کا رخ موڑنے کا اندیا پانچ سو گنٹ سے استعمال کرنے والوں کو پچاس پیسد ریائی دی جائے بجلی بلز میں سلاب ریٹ ختم کی جائیں جماعت اسلامی کے مطالبات سامنے آگئے وزرد داخلہ محسن اقوی کا لیاقت بلوز سے رابطہ مطالبات کے حوالے سے گفتگو لیاقت بلوز نے اپنے مطالبات سامنے رکھے آئی پی پیس کے ساتھ کپیسٹی پیمنٹ اور ڈالر میں ادائیگی ختم کی جائے غریب اور تنخواہ در آپ پر ٹیکس کا بوجھ واپس لیا چاہے مہنگائی بجلی کے بلوز میں ٹیکسس نامنزو لیاقت باق راول بڑی میں جماعت اسلامی کا دھرنہ دوسرے روز بھی جاری ہے گزشتہ رات کھلے آسمان تلے گزارنے والے کارکنان کے لیے آج خصوصی انتظامات کیے گئے شامیہ نے لگا کر کارکنان کے آرام و تام کا بندوبست کیا گیا بجلی کے پنکھے جنریٹر اور متبادل انتظامات بھی کیے گئے امیرے جماعت اسلامی کے خطاب کے لیے بتیس فٹ لمبا سولہ فٹ چوڑا اور پانچ فٹ بلنڈ سٹیج بھی بنایا گیا شہر میں آج بھی میٹرو بس کا پیہ جام رہا جس سے پنڈی سے اسلام آباد جانے والے شہریوں کو مشکلات کا سامنا رہا ٹریفک پولیس کی جانب سے مری روڈ پر ٹریفک کو چوک راجہ بازار پر متبادل راستہ دیا گیا جبکہ صدر کی طرف جانے والی سڑک کو راول روڈ کی جانب سے موڑا گیا وفاقی وزیر داخلہ موسی نقوی کا نائے جماعت اسلامی لیاقت بلوش سے ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا دھرنا مطالبات کے حوالے سے بات چیت کی گئی لیاقت بلوش نے کہا کہ بجلی بلز میں پانچ سو یونٹ استعمال کرنے والے سارفین کو بل میں پچاس فیصد ریائت دی جائے اور دوسری جانب امیر جماعت اسلامی حافظ نیمو رحمان کا کہنا ہے کہ حکومت خام خیالی میں نہ رہے ہمارا دھرنا نمائشی افضامات سے ختم ہو جائے گا بولے ہم عوام کو ریلیف دلوا کری جائیں گے حکومت سے مذاکرات بھی ہوں گے جس کے لیے ہم نے کمیٹی غائم کرے کی ہے لیکن مذاکرات ٹالنے کے لیے نہیں ہوں گے عوام کو ریلیف دینا پڑے گا امیر جماعت اسلامی کا مزید کہنا تھا کہ حکومت نے مذاکرات کے لیے ایسے شخص کا نام دیا جو ملک میں موجود ہی نہیں اس سے حکومت کی سنجیدگی ظاہر ہوتی ہے اگر حکومت واقعی زنجیدہ ہے تو ہماری کمیٹی سے مذاکرات کرے انہوں نے گرفتار افراد کی رہائی اور مقدمات ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس آپشنز موجود ہیں ہم دھرنے کا رخ کسی بھی طرف کر سکتے ہیں فستائیت اور مذاکرات ساتھ تاتھ نہیں چل سکتے پنجاب حکومت کے اس پاشست رویے کی مضمت کرتا ہوں اور متنبع کرتا ہوں کہ پوری طور پر ان گرفتار شدگان کو رہا بھی کیا جائے اور ان کے سارے مقدمات ختم بھی کیا جائیں دوسری صورت میں ہمارے پاس یہ آپشنز موجود ہیں کہ اس دھرنے کا رخ ہم کسی طرف بھی کر سکتے ہیں اس لیے یہ فستائیت اور مذاکرات ساتھ ساتھ نہیں چلیں گے مذاکرات کے لیے حکومت نے یہ بات کہی ہے کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں کچھ نام سامنے آئے ہیں اور ان ناموں کے حوالے سے ہم نے مشاورت کی ہے ہمارے کچھ تحافظات ہیں لیاقت بلوج صاحب کو ہم نے یہ ذمہ داری دی ہے لیکن میں کمیٹی کا اس وقت اناؤنس کروں گا جب گورنمنٹ کی طرف سے جو کمیٹی ہے وہ واضح ہو کر سامنے آئے گی اور ہمارے تحافظات کو اس میں پیش نظر رکھا جائے گا یہ ایک گھنٹے میں یہ کام کر لیں تو ہم ایک گھنٹے میں اناؤنس کر لیں گے لیکن اس طرح نہیں چلے گا ناظرین جماعت اسلامی کا بجلی کے بلز میں ٹیکسز واپس لینے کا مطالبہ راولپنڈی کے لیاقت باق میں جماعت اسلامی کا دھرنا جاری ہے فیض سعید اس وقت دھرنے کے مقام کے اوپر موجود ہیں انہی سے تازہ صورتحال جانتے ہیں بتائیے گا فیض کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں کتنی تعداد میں کارکنان موجود ہیں جماعت اسلامی کا دھرنا دوسرے روز بھی زور و شور سے جاری ہے کارکنان کی بڑی تعداد اس گرمی اور ہفت میں بھی موجود ہے وہ اپنے قائد کا خطاب سننے کے لیے بہتاب ہیں اگر بات کی جائے خواتین کی تو آج مرکزی قیادت کی طرف سے خواتین کو بھی گھروں سے نکلنے کا کہا گیا خواتین کی ایک بڑی تعداد وہ بھی اس ٹائم پر پنڈال میں موجود ہے اگر میرے کیمرہ میں دکھا سکیں تو میرے اکب میں جو ہے وہ تاہت نگاہ جو ہے وہ کارکنان جو ہیں وہ موجود ہیں اگر اس کی جائے سٹیج کی تو سٹیج پر زلی قیادت کے ساتھ ساتھ مرکزی قیادت جو ہے وہ بھی جو ہے وہ موجود ہے اس ٹائم پر سٹیج پر ریاقت بروش راجل حق خطاب کر رہے ہیں اور کچھ ہی دیر میں جو ہے آپس نائم جو ہے وہ بھی اپنا خطاب کریں گے تاہم ورکروں کو جو ہے وہ اس ٹائم پر امید ہیں کہ آپس نائم صاحب غلط کیا لائے عمل لائے عمل دیتے ہیں جماعت اسلامی کی جانب سے ذرائع کا مزید یہ بھی کہنا ہے کہ دس جو ہے وہ نکات گورنمنٹ کو پیش کیے گئے ہیں جن کے مطالبات کی منظوری تک ان کا کہنا ہے کہ دھرنا جاری رہے گا سیکیورٹی کے انتہائی سخت انظامات کیے گئے ہیں تم جو کارکنان ہیں ان کے لئے خیمہ بستی کا انقاد لیاقت باغ میں کیا گیا ہے دن کے ٹائم جو کارکنان ہیں وہ تہوب اور گرمی سے بچنے کے لئے وہ لیاقت باغ میں خیمہ بستی میں چلے جاتے ہیں جیسے ہی ان کے قائدین لیاقت باغ چوک میں لیاقت روڈ پر پہ پہنچتے ہیں سٹیج پر پہنچتے ہیں تم کارکنان کی بڑی تعداد جو ہے وہ واپس لیاقت چوک میں پہنچ جاتی ہے اور اپنے قائد کے خطاب کا انتظار کرتی ہے جی فیض اسلام بات جانے والے رستے کے حوالے سے بھی آپ سے جانا تھے لیکن فیل وقت آپ کا بہت شکریہ آپ اس حوالے سے بتا رہے تھے مات کی منظوری تک یہ دھرنا جاری رہے گا آگے بڑھیں گے ناظرین مستقبل میں پاکستان عالمی طاقتوں میں شامل ہوگا ہنگری کے وزیراعظم نے بڑی پیش کوئی کر دی ہے رومانیا میں تقریب سے خطاب میں وکٹر آربن نے کہا عالمی نظام میں تبدیلی ایزیا سے شروع ہوگی پاکستان چین بھارت اور انڈونیشیا دنیا کی بڑی عالمی طاقتیں ہوں گی واضح رہے کہ وکٹر آربن مسلسل چودہ سال سے ہنگری کے وزیراعظم ہیں مراہی راست آپ کو کراچھل یہ چلتے ہیں رہنمائم کیا میڈیا سے گفتگو کہہ رہے ہیں تو ہم یہ کل کا جو سارا سارا پورا پیکیج ہے اس سب کو ان تمام آپ کے سوالوں کے جواب آپ کو ملے گا انشاءاللہ جیسا کہ آپ نے خود جو اکنالج کیا کہ الحمدللہ آج کے اس گھٹن والی فضا میں بھی ایم کیوں نے اپنی روایات کو برقرار رکھا ہے اور وہ روایات کیا ہیں کہ ہم نے غریب میڈل کلاس سے پڑے لکھے نوجوانوں کو نکال کر ہم نے ملک کی آرہ اہمانوں میں بھیجا ہے جہاں پر لوگ کروڑوں روپے دے کر وہاں پر پہنچتے ہیں یہ ایم کیوں کے علاوہ پاکستان میں کوئی اور پارٹی نہ اس نے کیا ہے نہ کر رہی اور نہ کر سکی گی ہم کل اس سے نیکس نیبل پہ جا رہے ہیں اس سے نیکس نیبل پہ جا رہے ہیں ہم اس سے اور آگے جا رہے ہیں انشاءاللہ تو آپ کو انشاءاللہ بہت بلیزن سرپرائزز ملیں گے میں بہت زیادہ ایکسپلین نہیں کرنا چاہتا اس والی بات کو تاکہ اس کا ایک جو کل کا کلائمیکس ہے وہ برقرار رکھے رہے بہت شکریہ تینکیو تحریک انصاف کا چیف الیکشن کمیشنر اور آرارکین کے خلاف سپریم جریشل کاؤنسل سے رجوع عمر ایوب نے بریشٹر علی زفر کی وساطت سے شکایت دائر کر دی موقع پہ اختیار کیا گیا کہ الیکشن کمیشن شفاف انتخابات کی آئینی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام رہا انتخابات دوران پی ٹی آئی کے پولنگ ایجنٹس کو نکال دیا گیا قانون کے مطابق نتائج جاری نہیں کیے گئے پری پول دھاندلی پر الیکشن کمیشن نے آنکھیں بند کیے رکھیں کاغذات چھینے گئے کار کو نغوا کیے گئے الیکشن کمیشن نے کوئی کاروائی نہیں کی مقصود نشستیں چھینی گئیں مس کنڈکٹ کی کاروائی کی جائے الزام ثابت ہونے پر تمام ارکان کی برطرفی کی سفارش کی جائے اور سوشل میڈیا پر اداروں کے خلاف حرزہ سرائی کا معاملہ تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی تشکیل دے دی گئی پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا پر اداروں کے خلاف منظر مہم کی تحقیقات کے لیے پانچ رکنی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی گئی ذرائع کے مطابق اس حوالے سے وزیراعظم شہباز شریف نے کمیٹی کی منظوری دی آئی جی اسلامباد پولیس کی سربراہی میں مشترکہ تحقیقاتی ٹیم ملزمان کی نشاندہی کرے گی جس کے بعد ان کے خلاف قانون کے مطابق مقدمہ چلایا جائے گا آئی جی اسلامباد پولیس مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے کنوینر ہوں گے جبکہ ڈائریکٹر ایف آئی اے سائبر کرائم ڈائریکٹر کاؤنٹر ٹیرزم ونگ ایف آئی اے ڈی آئی جی انویسیگیشن اسلامباد پولیس اور ایس ایس پی سی ٹی ڈی اسلامباد جی آئی ٹی کے ممبران ہوں گے پولیس کی درخواست پر جسمانی ریمانڈ کی کارروائی مکان کی انداز میں نہیں ہونی چاہیے ماتحد عدالتوں کو ریمانڈ دیتے وقت مناسب شواہد کو دیکھتے چاہیے بانی پی ٹی آئی کے جسمانی ریمانڈ کل ادم قرار دینے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا لاہور ہائی کورٹ نے قرار دیا کہ بانی پی ٹی آئی کے وقلہ کے دلائل قانونی اہمیت کے حامل ہے ان حالات میں ماتحد عدالت کا ریمانڈ دینا علا عدلیہ کے فیصلوں کے خلاف ہے بانی پی ٹی آئی کی درخواست منصور جسمانی ریمانڈ اور ویڈیو لنک پیشی سے مطالق حکومتی نوڈیفکیشن کل ادم قرار دے دیا وزیر اللہ پنجاب ڈیجیٹل اور آئی ٹی کی گروز کے لیے متحرک ہیں وزیر اللہ مریم نواز سے شینی موبائل کمپنی کے عالی اہددار کی ملاقات ہوئی پنجاب کے ڈیجیٹل گروز کے لیے سٹریٹیجک تعاون پر تبادے خیال کیا گیا ڈیجیٹلائزیشن میں کمپنی کی ٹیکنیکی مہارت سے فائدہ اٹھانے کے لیے تجاویز اور سپارشات کا جائزہ لیا گیا مریم نواز شریف نے نواز شریف سمارٹ سیٹی سمیت ممکنہ شعبوں میں تعاون پر گفتگو کی ڈیجیٹل معیشرت میں سرمایہ کاری کا جائزہ مریم نواز نے کہا کہ ہمارا ویژن پنجاب کو ڈیجیٹل ہب میں تبدیل کرنا ہے طابق نگرہ وزیر گوہر اجاز نے آئی پی پیز کے معاملے پر سپریم کورٹ سے روجو کرنے کا اعلان کیا ہے گوہر اجاز کا کہنا ہے کہ ہم قوم کے توسط سے چالیس آئی پی پیز کے خلاف مقدمہ دائر کرنے جا رہے ہیں اللہ ہمیں کامیابی سے ہم کنار کرے گوہر اجاز نے چند دن پہلے سوشل میڈیا کاؤنٹ کے ذریعے آئی پی پیز کے ذریعے پیدا ہونے والے بجلی اور کپیسٹی پیمنٹ کے نام پر ہونے والی ادائیگیوں کی تفصیلات بھی شیئر کی تھی سابق وزیر خزانہ اور عوام پاکستان پارٹی کے مرکز ذراہما مفتا اسماعیل کا کہنا ہے کہ حکومت گرمیوں کے مہینوں میں گھریلو سارفین پر ایڈوانس انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس ہٹا دے تو بجلی کا بل چوبیس فیصد کم ہو جائے گا حکومت کمرشل اور انڈسٹریل سارفین سے بے شک یہ ٹیکس وصول کرے مگر گھریلو سارف کو ریلیف دے پچاس عرب روپے اگر حکومت پاکستان اپنے ٹیکس کی آمدن کم کر دے تو اس وقت بزلی کا بل گھریلو سارف کا چوبیس پرسنٹ سے کم ہو سکتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ٹیکس مصولات کی جو ہیں وہ اس کے وجہ سے آپ ڈیفیسٹ بڑھائیں میں کہہ رہا ہوں اپنے اخراجات کم کریں حکومت پاکستان آج بھی ساڑھے گیارہ سو عرب روپے پی ایس ڈی پی پہ رکھا ہے پچھلے سال حکومت پاکستان نے اسی پی ایس ڈی پی کے مد میں سات سو اور پانچ عرب روپے خرچ کیا ہے تو اگر پچھلے سال سات سو پانچ عرب کر سکتے تھے تو اس سال آٹھ سو میں گزارا کر لو حالانکہ اس سال تو تین سو چار سو پہ آ جانا چاہیے تھا اور ٹیکس کی چھوٹ دینی چاہیے تھی آپ آٹھ سو میں گزارا کر لیں ساڑھے تین سو عرب روپے آپ کا ہے آپ چار پانچ مہینے آرام سے نہ صرف ٹیکس ہٹا سکتے ہیں بلکہ اور بجلی کی رہائت کر سکتے ہیں لیکن حکومت کی اپنی ترجیات یہ ہیں کہ وہ ایم این اے اور ایم پی ایس کے پروجیکٹ جس میں پانچ سو سے چھ سو عرب روپے خرچ ہوگا ایم این اے اور ایم پی ایس کے پروجیکٹ اس پہ لگا رہے ہیں لیکن آپ کے بجلی کے بلوں میں کمی نہیں لا رہے ہیں